جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے دوسرا شوک آز نوٹس بھی چیلنج کر دیا جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے سپریم کارڈ میں درخواست دائر کر دی جسٹس مظاہر نکوی کی چوبیس نومبر کا شوک آز نوٹس کا عدم قرار دینے کی استعدا میرے خلاف شکایات کو کھلی عدالت میں سنا جائے میرے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم عدلیہ پر حملہ ہے دوسرا شوک آز نوٹس میرے خلاف کاروائی میں نقائص دور کرنے کے لیے جاری کیا گیا ہے جسٹس مظاہر نکوی کا سپریم جیٹیشل کاؤنسل کی کاروائی کو چالنج کرنے کا معاملہ جسٹس مظاہر نکوی نے سپریم کورٹ کی تین رکنی کمیٹی کو خط لکھ دیا ہے اور پریکٹس ان پروسیجر قانون کے سیکشن تین کے تحت آپ آرٹیکل 184 تین کی درخواست چودہ روز میں سماعت کے لیے مقرر کرنے کے پابند ہیں جسٹس مظاہر نکوی کی جانب سے کہا گیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے 20 نومبر اور 30 نومبر کو سپریم جیٹیشل کاؤنسل کی کاروائی کے خلاف دو درخواستیں دار کی ہیں حسیب ملک اسلامباد سے اپ ڈیٹ کریں گے حسیب بتائے گا جسٹس مظاہر نکوی کی جانب سے مزید کیا کہا گیا اس خط میں یہ خط لکھا گیا ہے جسٹس مظاہر نکوی کی جانب سے جو کہ سپریم جیٹیشل کاؤنسل کی کاروائی کو چیلنج کرنے سے بتالے کی معاملہ ہے جس کے اندر یہ خط لکھا گیا اور خط میں یہ کہا گیا ہے کہ پریکٹس ان پروسیجر قانون کے سیکشن تین کے تحت آرٹیکل 184 تری کی درخواست چودہ روز میں سماعت کے لیے مقرر کرنے کی پابند ہے جبکہ میں نے جو 20 نومبر اور 30 نومبر کو سپریم جیٹیشل کاؤنسل کی کاروائی کے خلاف دو درخواستیں دائر کی تھیں اور دونوں درخواستوں میں عدالت سے بوری ریلیف کی استدا کی تھی درخواستیں دائر کرنے کے باوجود سپریم جیٹیشل کاؤنسل میرے خلاف کاروائی جاری رشے ہوئے ہیں جبکہ درخواست سماعت کے لیے مقرر نہ کرنا میرے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے جبکہ جو خط لکھا گیا ہے تین رکنی کمیٹی کو اس کے اندر جسٹس مظاہر علی اکبر نقلی کی جانت سے یہ بھی موقع سے استیار کیا گیا ہے کہ میری درخواستیں کھلی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر کیے بغیر جیٹیشل کاؤنسل نے اگر کوئی فیصلہ دیا تو یہ آئین کے خلاف ہوگا میری درخواستیں کھلی عدالت میں ایسی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کی جائیں جس میں جیڈیشل کاؤنسل کے ممبران جو ججز تھے وہ شامل نہ ہو تو یہ اہم ہے اہم خط ہے جو کہ لکھا گیا ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقلی کی جانت سے تین رکنی کمیٹی کو جی ٹھیک ہے اسلام بات سے حسیب ملک نے ہمیں اپڈیٹ کیا آپ کا شکریہ